حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعانو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کا نہگے بان ہے قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے ہونا پڑے گا لہذا امام یعنی سربراہ مملکت و حکومت جو لوگوں کا نگے بان ہے اس کو اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے ہی کرنا ہوگی مرد جو اپنے گھر والوں کا نگے بان ہے اس کو اپنے گھر والوں کے بارے میں جواب دے ہی کرنا ہوگی عورت جو اپنے خامن کے گھر اور اس کے بچوں کی نگے بان ہے اس کو ان کے حقوق کے بارے میں جواب دہی کرنی ہوگی اور غلام مرد جو اپنے مالک کے مالک نگے بان ہے اس کو اس کے مالک کے بارے میں جواب دہی کرنا ہوگی لہذا اگاہ رہو خبردار رہو تم میں سے ہر ایک شخص نگے بان ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے ہوگا بخاری و مسلم یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ درس دیتی ہے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اپنی ذمہ داری کی طرف ہماری توجہ دلانے والی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ بس جیسے تیسی زندگی گزار لی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے بلکہ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا اور اس حدیث مبارکہ میں مرد ہو یا عورت فقیر ہو یا امیر مالک ہو یا نوکر ہر ایک کی ذمہ داری کو بیان کر دیا گیا ہے چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو حاکی میں وقت ہو یا جو ہے رعایہ میں سے کوئی ادنہ سا فرد ہو ذمہ دار ہر ایک اپنے کام کا ہے اور ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا اس حدیث مبارکہ میں ایک عمومی طور پر ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں کہ کس سے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا اور ایک حدیث مبارکہ میں پانچ سوالوں کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن کسی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالوں کے جواب نہ دے دے تو مختلف احادیث مبارکہ میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے تو قیامت جو واقع ہوگی وہ تو ایمان والوں مسلمانوں پر ہی واقع ہونے والی ہے اس لیے کہ حساب کتاب مسلمانوں کا ہے کافروں کا نہیں ہے قیامت کے احوال جتنے ہم پڑھتے ہیں اس میں جتنے بھی حساب کتاب کے معاملات ہیں یا اور چیزیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ تو ایمان والوں کی بارے میں ہیں کافروں کے بارے میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ جو ہے ان سے سوال ہوگا اس لیے کہ وہ تو کلمہ ہی نہیں پڑا بلکل ایسے ہی جیسے میرا بیٹا ہے اور ایک جو ہے پڑوسی کا بیٹا ہے اگر دونوں میں کوئی بات ہوتی ہے تو مجھ سے تو صرف میرے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا میں اس قدمیدار ہوں میں سب قدمیدار تو نہیں ہوں بلکل ایسے ہی کلمہ گو جو لوگ ہیں دنیا کے اندر یہ کلمہ کے ساتھ دنیا میں چلے جائیں گے تو سوالات سارے معاملات ان کے ساتھ ہیں کافروں سے لا تعلقی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی طرف تو اللہ نظر کرے گا ہی نہیں وہ تو سیدھا ہی اٹھا کر جہانم میں ڈالے جائیں گے کیچے جائیں گے ان کے بارے میں کہیں نہیں ہے کہ آرش کا سایا یا جمع کیا جانا یا ان کو کوئی تکلیف وہ تو تکلیف میں ہی ہیں دنیا میں جیسی تحصیل کی سندگی گزر گئی برزخ میں بھی تکلیفوں میں ہیں اور آخرت میں بھی سیدھا جہانم میں کیچے جائیں گے اس سوالات کا سلسلہ تو ہم لوگوں سے ہے تو اس لئے بعض دفعہ جو ہے مسجد میں آنے والے جو نمازی ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی واز میں کوئی بات کہی جائے یا کوئی نصیت کی جائے تو بعض لوگ اس چیز کا برا مانتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم تو صحیح ہیں جو باہر لوگ ہیں وہ غلط ہیں ان کو کہیں آپ آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں تو جو باہر سے نہیں آ رہا اس کا تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا تو تعلق ہی انہی سے جو یہاں پر آئے گا ہم اگر آئیڈیل بن جائیں گے تو ہم باہر والوں کے لئے آنے کا سبب بن جائیں گے اگر ہم ہی کمی کوتاہی والے معاملات کریں گے یا مسجد کی عدب کے خلاف کوئی کام کریں گے تو آنے والا آئے گا دیکھ کے چلا جائے گا واپس نہیں آئے گا تو اصل نصیت تو ہمارے لئے ہوتی ہے مسجد کے اندر جو مسجد میں آنے والے لوگ ہیں مستقل نماز کے لئے آتے ہیں عبادت کے لئے آتے ہیں امام ہیں موزین ہیں خادمین ہیں نمازی ہیں جو مستقل اور نماز میں مسجد میں آ رہے ہیں اصل تو ہم لوگوں کی اوپر ذمہ داری بنتی کہ ہمیں کیسے اپنے آپ کو بنانا ہے بالکل ایسے ہی جو ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں یہ تو ایمان اور مسلمان کے لئے ہیں ایمان والوں کے لئے ہیں اور اسے دنسیم وارکہ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑا یعنی آقا سے لے کر غلام تک سب اس کے اندر ہے بادشاہ سے لے کر عام بنتے تک سب کا اس کو ذکر موجود ہے لہٰذا اب دو فریق ہو گئے ایک عوام الناس ہے دوسرے حکمران وقت ہیں ان کی ذمہ داری الگ ہے ہماری ذمہ داری الگ ہے ہم اپنی ذمہ داری پر صحیح طریقے سے چلیں اور ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ہمیں ہر حال میں عاجز بن کر زندگی گزارنی ہے اور اگر عاجزی کے ساتھ زندگی گزاریں گے لوگوں کے ساتھ رحمدری والا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ اس پر اللہ تعالی ہمارے بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے گے ایک واقعہ ہے حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں ایک شخص کا واقعہ کہ جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لئے تو اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی نیک کام ہے تم نے کوئی نیک کام بھی کیا ہے تو اس نے کہا مجھے یاد نہیں آرہا مجھے یاد نہیں ہے یعنی کہ وہ عاجزی والی زندگی اس کی تھی تھا تو گناہ گار لیکن دل کے اندر کوئی بڑا ہی نہیں تھی کوئی تکبر نہیں تھا تو وہ کہنے لگا مجھے یاد ہی نہیں ہے مجھے یاد ہی نہیں ہے کوئی نیکی بھی میں نے کی ہو میں دنیا میں جب بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا تھا تو بس میں ایک بات کا خیال لگتا تھا اب پتہ نہیں یہ نیکی ہے کہ نہیں اور وہ کیا بات ہے وہ بات یہ ہے کہ میں خرید و فروخت کرتا تھا تو اگر کسی پر میرے پیسے بن جاتے یا جو ہے وہ مجھ سے قرضہ لے لیتا یا مجھ سے ادھار کرتا تو میں اس سے معاملات کرنے میں درگزر کرتا بس یہ یاد ہے کہ یہ کام میں کرتا تھا اب پتہ نہیں یہ نیکی ہے یہ نہیں اس نے اپنی طرف سے یہ ایک عمل پیش کر دیا کہ یہ میں کام کرتا لوگوں سے میں درگزر کرتا معاف کرتا آسانیہ کرتا لوگوں کے لئے خرید و فروخت میں عبادت میں ذکر نہیں ہے یہاں پر یا نماز کا ذکر نہیں ہے یا قرآن کی تلاوت کا ذکر نہیں ہے روزہ حج کا ذکر نہیں ہے یہ کاروبار دکانداری کا ذکر ہے تیارت کا ذکر ہے کہ لین دین میں میں معافی اور درگزر کرتا تھا تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ تمہاری یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ تو ہم تمہارے پچھلے گناہ سارے معاف کرتے ہیں اس حدیث میں تو اتنا ہے مسلم شریف کی ایک روایت کے اندر اس میں اور بھی اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ معاف کرنا تو یہ ہماری صفت ہے تو ہم سے بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے جا ہم نے تیرے اس عمل کی ویسے تیرے سارے گناہ معاف کر دیئے اب بتائیے زندگی ہماری آسان ہو گئی مشکل ہو گئی آسان ہو گئی صرف ایک صفت ہمیں اختیار کرنی ہے درگزر معافی رحم دلی اب یہ چاہے کاروبار میں ہم ہوں ہم آسپڑوس کے معاملات ہوں محلے داری ہو رشہ داریاں ہوں تعلقات ہوں خرید و فروغ تو ہر جگہ ہم اس فرمولے کو اختیار کر لیں یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ یک جنبش کے اندر معاف فرما دیں گے اور کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے کوئی فرشتے آواز اٹھانے والا نہیں ہے کہ اللہ اس کے تو بڑے دفتر ہیں گناہوں کے کوئی بھی نہیں اللہ جب معاف فرمائیں گے تو ہم سب کچھ معاف فرما دیں گے لیکن اس حدیث مبارکہ میں جو پڑی گئی ہے اس کے اندر ذمہ داری کا احساس بھی دلایا گیا ہے کہ اگر ہم جو ہے کسی چیز کی ذمہ دار ہیں تو ہم اس سے غفلت نہ بڑھتے غفلت نہ بڑھتے گھر کا سربراہ ہے تو وہ اپنے بیوی بچوں اور ماتہتوں کے بارے میں خیال لکھے اس بات کا کہ وہ دینداری کی طرف جا رہی ہیں بددینی کی طرف جا رہے ہیں آج ہم ایک زور دیتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز سب سے اہم عبادت ہے محتم بشان عبادت ہے اور یاد رکھئے کہ جو جتنی اہمیت والی شید ہوتی ہے اس کی طرف لانے میں محنت بھی زیادہ درکار ہوتی ہے صرف نماز کا کہنے سے کوئی نماز پر نہیں آتا بلکہ عملی طور پر ماحول بنانا پڑتا ہے اور مستقل کئی عرصے تک تربیت کرنی پڑتی ہے تب انسان نمازی بنتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں بظاہر ہمارے کہنے سے کسی نے نماز پڑھ لی تو بس کام بن گیا اندر سے بندہ نمازی پہلے بن جائے تو پھر ظاہر کی نماز بڑی آسان ہے پڑھنا لیکن جب اندر سے کوئی نمازی نہیں ہوتا تو ظاہرن ہمارے روب کی ویسے دبدبی کی ویسے ہماری پابندی کی ویسے کوئی پڑھ بھی لے گا تو وہ وقتی طور پر نماز پڑھے گا ظاہرن دل سے نہیں پڑھے گا اور جیسے ہی موقع ملے گا نماز چھوڑ دے گا جیسے ہی موقع ملے گا نماز کے اندر سستی کرے گا تو وجہ کیا بنی کہ ہم نے ظاہر پر محنت شروع کر دی اصل تربیت ہے اصل ماحول ہے اور تربیت اور ماحول کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ بھی نمازی بن جائے تو ماحول بنے گا نہیں میں صحیح نمازی بن جاؤں تو ماحول بن جائے گا میرا عمل صحیح ہو جائے میرا عمل آئیڈیل ہو جائے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اٹھا کر دیکھئے تیرہ سال مکہ المقررمہ میں کیا کیا انہوں نے انہوں نے کئی فورس کسی پر زبدستی کوئی کیا کچھ بھی نہیں کیا صرف دلوں پر محنت ہوئی ہے بس جب دل مومن ہو گئے تو بدن بھی مومن بن گیا دلوں کے اندر ایمان اتر گیا اسلام اتر گیا تو ظاہرا سارے آزا مسلمان بن گئے ہر عضو کے اندر جو ہے وہ سلامتی اور آجزی آگئی تو اس لئے ہمیں اس ذمہ داری کو اگر پورا کرنا ہے تو ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے صرف ایک بات کا خیار رکھیں اپنے دل کے اندر رحم دیلی لے کر آئیں چاہے ہماری ذات کا معاملہ ہو چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیاوی معاملات ہوں دیکھئے یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں بعض دفعہ انسان ایک دو جگہ پر رحم دیلی کرتا ہے کہیں ذات کا معاملہ ہے وہاں نہیں کرتا انہ کا مسئلہ بنا لیتا ہے اور بعض دفعہ اچھے اچھے نیک لوگ بھی اپنی انہ کی ویسے پریشان ہوتے ہیں یہ جو انہ ہے نا انسان کو نظر نہیں آتی لیکن یہ اتنی خراب چیز ہے کہ ساری نیکیوں کے عجر کو ضائع کر دیتی ہے بڑا پن میں اور یہ پتہ ہی نہیں جلتا ہے انسان نیکی میں بھی بعض دفعہ میں کے اندر پڑھا ہوتا ہے یعنی نماز بھی بعض دفعہ اپنی میں کی وجہ سے پڑھا ہوتا ہے اس لئے کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میری بیزدی ہو جائے گی اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میری ناک کر جائے گی اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میرے ماتحد کیا کہیں گے تو یہ میں آگئی نہ یہاں اپنی میں کی وجہ سے ہم پڑھے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے تو بعض دفعہ عبادت کے اندر بھی میں آ جاتی ہے اور عبادت میں جب میں آتی ہے تو پھر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ظاہران بڑے ہم نیک صاف سطرے ہوتے ہیں لیکن اندر سے کوئی عمل کا وزن نہیں ہوتا تو اپنی میں کو ہم نے ختم کرنا ہے آجزی کو اختیار کرنا ہے ہاں اور جو واقعات ہو جاتے ہیں اس کے متعلق کیا زمداری کس کی بنتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف طور پر فرما دیا کیا فرمایا کہ اے میرے پروردگار جس شخص کو میری امت کی دینی و دنیوی امور میں سے کسی کا ولی و متصرف بنایا گیا اور پھر اس نے اپنے اختیار ولایت و تصرف کے ذریعے میری امت کے لوگوں پر مشقت سختی مسلط کر دی تو اس شخص پر تو بھی مشقت و سختی مسلط کر دے اور جس شخص کو میری امت کے امور میں کسی چیز کا والی و متصرف بنایا گیا اس نے میری امت کے لوگوں کے ساتھ نرمی و بھلائی کا برطاو کیا تو اس شخص کے ساتھ تو بھی نرمی و عنایت کا معاملہ فرما دے یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے عرض کر رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اور ہم چار نمازیں پڑھ کر بعض دفعہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری دعائیں رد نہیں ہو رہی جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے جو مانگتا ہوں مل جاتا ہے تو کیا خیال ہے کہ رحمت اللہ العالمین کے بارے میں کہ وہ ذات اگر دعا کرے تو کیا قبول نہیں ہوگی انہوں نے کوئی جملے کہہ دیا تو کیا اللہ رد فرما دیں گے تو گویا کہ یہ قانون بن گیا اب متولی متصرف کون لوگ ہیں حاکم وقت عہددار منصف والے ان کی ذمہ داری وہ متولی ہیں پوری رعایہ کے اگر وہ مشکت لوگوں سے ختم کریں گے نرمی کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ بھی کرے گا اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہوگا یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے عدل کریں گے تو اللہ بھی ان کے ساتھ در والا معاملہ کریں گے اب جی جو واقعہ ہو گیا مدی کے اندر جو واقعہ ہوا اب اس کے اندر دو پہلو ہیں اب دونوں پہلو اگر ہم دیکھیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کے اندر کیا مطلب اس حدیث مبارکہ کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو ہم جو ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو صرف کہہ رہے ہیں یہ حکمرانوں کی غلطی ہے انہوں نے انتظام صحیح نہیں کیا انہوں نے جو ہے وہاں پر گاڑیوں کو انٹر ہونے دیا جتنی کچھ جائش نہیں تھی اسے زیادہ گاڑییں جانے دی جس کی وجہ سے انہوں نے نکلنا مشکل ہو گیا شہر بھر پورا بھرا ہوا تھا لہذا راستوں کے اندر گاڑیاں رکی اور جب جو ہے وہ بھر بھاری ہوئی تو اس کے اندر پھس گئے بالکل صحیح بات ہے یہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن یہ ان کی غلطی ہے یہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کی سردی کا موسم آنے والا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں جیسے ہی ہم دیکھیں بادل آ رہے ہیں تو سہین میں چھت پر لٹکے ہوئے کپڑوں کو بھی ہم اتار لیتے ہیں کہیں پھوار ہو گئی تو بارش میں کپڑے بھیگ جائیں گے تو جس طرح ہم اپنے ذاتی معاملات کے اندر اقل استعمال کرتے ہیں تو حکمران وقت کا یہ کام ہے کہ وہ ہر موسم کے اعتبار سے ہر علاقے کے اعتبار سے وہاں کی جگہ کے اعتبار سے سارے انتظامات کرے اور یہ کوئی پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہے کہ بربار اتنی ہو گئی دو سال پہلے تین سال پہلے بھی بہت زیادہ ہوئی تھی اس سے زیادہ ہوئی تھی بلکہ یہ تو کم ہوئی ہے اس دفعہ اس کے اندر انتظامات تھے اتنی حلاق تھے کہیں ریپورٹ نہیں ہوئی اس دفعہ کیوں ہو گیا ایسا ذمہ داری ادا نہیں کی لیکن صرف ان کو الزام ٹھیرا کر ہم بری و ذمہ نہیں ہو جاتے کہ بھئی یہ ہونے والا ہے احتیاط کریں تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر رحمدلی والا معاملہ نہیں کرتے لب وہ برباری دیکھنا اس موسم میں ضروری ہوتا ہے کہ ہم ماں بھاگیں تو جو لوگ جانے والے ہیں انت کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر کہ جب ریپورٹ پہلے موجود ہے حالات پہلے موجود ہیں تو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی کیا ہے اور اگر جانا ہی ہے تو ایسے علاقوں کی طرف جائیں جہاں پر کھلی فضاء ہے کھلے راستے ہیں جہاں پر مشکلات کم ہیں آپ موسم سے لطف اندوز ہوں کوئی بری بات نہیں ہے لیکن صرف موسم سے لطف اندوز ہوں یہ بری بات ہے دیکھئے فرق ہے جملے میں موسم سے لطف اندوز ہونا بری بات نہیں ہے لیکن صرف موسم سے ہی لطف اندوز ہوں یہ بری بات ہے آپ موسم سے لطف اندوز ہوں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے آپ جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ کی تعلیمات ہمیں موسم کے اعتبار سے بھی ملتی ہیں علاقے کے اعتبار سے بھی ملتی ہیں کہاں پر جانے میں سفر میں ہمیں کیا انتظام کرنا چاہیے کیا کرنا کس علاقے کی طرف سفر ہے تو وہاں کے انتظامات پہلے سے کر کے جانے سے یہ سنت کے اندر موجود ہیں یہ باتیں تو گویا کہ کتاہی تو ہم جانے والوں کی بھی ہے وہاں پر عوام الناس کی بھی رش لگانے کی ذمہ داری ہے کہ ان پر بھی یہ بڑی الزام ہے اس بات کا اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسا محول بناتے کیوں ہیں ہم جاتے کیوں ہیں اس طریقے کا محول بنا کر کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسا حادثہ ممکن ہے امکانات موجود ہیں پھر بھی ہم جا رہے ہیں اور پھر ذمہ داری ادا نہ کرنے والے اگر وہاں پر آ جائیں تو پھر وہاں بھی شروع ہو جاتی ہے یعنی ہر طرف سے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا اور یہ سر اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے رحم دلی کا تعلق جس طرح لوگ کے ساتھ معاملات میں ہیں اسی طرح رحم دلی کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ اپنے معاملات میں بھی ہے تو یہاں پر رحم دلی جس طرح حکمرانوں کے اندر نظر نہیں آ رہی اسی طرح عوام الناس کے اندر بھی رحم دلی نظر نہیں آ رہی کہ اپنے آپ کو مشقت میں خود ڈالا ہے گرم پانی موجود ہے سردی بھی لگ رہی ہے پھر بھی تھنڈے پانی سے اگر وضوح کریں کون ہے اس کو جو عقل مند کہے گا کوئی کہے گا عقل مند کوئی بھی نہیں کہے اللہ نے ایک سہولت دی ہے گرم پانی موجود ہے نل میں آ بھی رہا ہے پھر بھی آپ گرم کو چھوڑ کر تھنڈے کو استعمال کر رہے ہیں تو کوئی بھی آپ کو جانا تمہیں امتیاز نہیں دے گا کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا بلکہ کہیں گے آپ بے وقوف ہے اس لئے کہ ابھی جوانی ہے طاقت ہے تو اس کے اندر آپ سردی کو برداشت کر رہے ہیں تو اس لئے تھنڈے پانی سے آپ کو فرق نہیں پڑھا لیکن جب تھوڑے آزا کمزور ہو جائیں گے تو پھر تھنڈے پانی کو آپ چھوڑ کر گرم پانی کو پورا سال تلاش کریں گے اور پھر اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہوگی تو وہ بعد میں بھی نہیں ملے گی تو بعض مرتبہ ہم موقع پر اللہ کی بہت ساری نعمتوں کی ناقدری کر بیٹھتے ہیں جس کی ویسے بعد میں ہم اس سے جب محروم ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا اب یہ حالات کیوں آ گئے تو بھئی ان حکمرانوں کو چنہ بھی ہم نہیں ہے جیسے سانحہ مری ہوا تو ہم سب کے دل جو ہے وہ بیچین ہوئے اس کے اندر غم آیا وہاں پر فیملیاں جو ہے وہ قید ہو گئیں افراد جو ہے گاڑیوں کے دربند ہو گئے اور نیند لینے کے لیے لیٹے تھے ہمارے نرم ہو گئے ہم نے ان کے لیے کیا کیا دعائیں کی اچھا کام ہے اتحاد کا مظاہرہ ہونا چاہیے اسی طریقے سے دوسرا واقعہ مدینہ مسجد کا ہوا پہلے نسلہ ٹاور کا تھا ذاتی تھا لوگوں کے گھروں کا معاملہ تھا اتنا بڑا اتجاج نہیں ہو سکا لیکن جا دین کا معاملہ ہوا تو سارے مسلمان متحد ہو گئے ساری جماعتیں متحد ہو گئیں سارے مذہب والے متحد ہو گئے مسلق والے متحد ہو گئے بس ایک کام اور ہم کر لیں سانحات میں اور مذہبی معاملات میں ہمارا اتحاد اتفاق بڑا مثالی ہوتا ہے اب ایک اور اتحاد ہم کر لیں کہ سیاسی اتحاد بھی ہم کر لیں سیاسی طور پر بھی ہم ایسے لوگوں کو ہی ہمیشہ منتخب کیا کریں انہی کی رائے کو دیکھا کریں کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید ہو اور آخرت کے لیے بھی مفید ہو ہم ایسے لوگوں کا انتخاب ہی کیوں کرتے ہیں صرف ذاتی نفع کے لیے وقتی طور پر فائدے کے لیے ان کی چمک نمک والی باتوں کے لیے تو ان معاملات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور یہی رحمدلی ہے لوگوں کا یہ سمجھنا کہ مذہب الگ چید ہے سیاست الگ چید ہے تو یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے اسی غلطی کا نقصان آجام اٹھا رہے ہیں ہاں مذہب اور سیاست الگ الگ نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں حکمرانوں کے لیے بھی ارشادات موجود ہیں عوام الناس کے لیے بھی ارشادات موجود ہیں اور یہ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے پوری ایک اس کا باب ہے حکمرانوں پر امارت پر کہ حکمرانی ہوتی کیسے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حاکم وقت آپ نے ریاست مدینہ کو قائم کیا آپ کی اس ریاست مدینہ کے امیر صحابہ اکرام بنے خلافتیں قائم ہوئیں تو یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح رہے گا بس ہماری غلطی کو تاہی کم علمی کی ویے سے ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں لہذا ہم اس کو اپنی دور کریں اور صحیح راستے صحیح دین کی طرف آ جائیں اور ہر جگہ جہاں اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہر جگہ کریں اور ہر جگہ ہمیں اس بات کا احتمام کرنا چاہیے اب وہاں پر جس طرح حکمرانوں نے بے حیثی کا مظاہرہ کیا تو وہاں کی عوام ان ناس نے بھی بہت بہتی کا مظاہرہ کیا اچھی باتیں تو ہم سب سنتے ہیں تو ہر جی کڑوی باتیں بھی ہونی چاہیے وہاں کی ہوٹلے والوں نے قرائے بڑھا دیئے وہاں کی عوام وہ نکل کر موقع پر نہیں آئی جیسے آنا چاہیے وہاں پر اداروں والوں کے آفیسس موجود ہیں وہ نکل کر نہیں آئے بائیس گھنٹے چوبیس گھنٹے اٹھاریس گھنٹے کے بعد نکل کر آ رہے ہیں روڈ صاف کرنے کے لیے تو پھر ان اداروں کے قائم کرنے کا کیا فائدہ وہ تو موقع پر چاہیے ہوتا ہے کہ جب ایک معاملہ ہو رہا ہے اس وقت ان کو وہاں پر موجود ہونا ہوتا ہے کمی بہت بڑی ہوئی ہے اور یہ کمی حکمرانوں کی طرف سے ہوئی ہے اور اس کمی کے دمیدار ہم عوام الناس ہیں ہم نے ان کو منتخب کیا ہم نے بدعملی کا مظاہرہ کیا ہم نے رسومات بدعات کو نہیں چھوڑا ہم نے اپنے دین کو پسے پوچھ ڈال دیا جس کی وجہ سے اللہ نے ہماری بدعملی کی وجہ سے ہم پر ایسے حکمران مسلط کر دیئے جو ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے جو ہمارے حق ادا نہیں کر رہے وصول ہم سے پورا کر رہے ہیں ٹیکس کے نام پر ہر اعتبار سے لیکن ہمیں اتنا دے نہیں رہے جتنا دینا چاہیے تو وجہ کیا ہے کہ بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم جہے اپنے گھر کے اندر لاکر اپنی کمائی ساری رکھ دیں لیکن ہمیں کھانا بھی نصیب نہ ہو رہا ہو یا تین وقت کی وجہ دو وقت کھانا مل رہا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ماخوش ہوتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں پر ظلم ہو رہا ہے بالکل ایسے ہی ہم سب کچھ دے رہے لیکن ہمیں کچھ مل نہیں رہا وجہ کیا گھر کے سربراہ والد یا والدہ اس وقت اپنی اولاد کی طرف کمی کو تاہی کرتے ہیں جب اولاد نافرمانی کر رہی ہو جب حکم ادولی کر رہی ہو ایک بات مان رہی ہے دس نہیں مان رہی تو والدین بھی نظر انداز کرتے ہیں اولاد کو ان کو لیندین میں بھی کمی کر دیتے ہیں ان کی خواہشات پوری کرنے میں کمی کرتے ہیں بالکل ایسے ہی معاملہ آج ہمارے ساتھ ہے ہم اللہ کے حکم کی تابداری کے اندر کمی کو تاہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں جو ہمارے حکوم کو ادا نہیں کرتے جس کی ویسے پھر ایسی امباد ہو جاتی ہیں اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين